ان کے لب رنگی کی نیچھا بلے تھی کہ جس نے حوالیکم السلام ورحمت اللہ سعید انساری ہیں معلوم یہ کرتے ہیں کہ قبر پہ پانی ڈالنا کیسا لوگ اپنے مرہوموں کی قبر پہ جاتے ہیں تو پانی وغیرہ ایک گیلن میں وہاں انتظام ہوتا ہے قبرستان میں تو وہ لے کے پانی ڈالتے ہیں ہر حاضری پر تو کیا اس سے مردے کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے کیا یہ سراف ہے اور ساتھ میں یہ نہ کہا کہ اگر قرآنی آیت کا پڑا ہوا پانی ہے تو اس کا کیا حکم ہے اول تو یہ کہ جب قبر شروع میں تیار ہوتی ہے یعنی دفینے کے بعد فوراں جو قبر سیٹ کرنے کے لیے پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ قبر کو سیٹ کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے پہلی مرتبہ تاکہ مٹی اپنی جگہ پر جم جائے اور وہ ہوا وغیرہ سے اڑے نہ کیونکہ نئی تازی مٹی ہوتی ہے تو وہ بھرگری ہوتی ہے جو ہوتی ہے جگہ کی مٹی تو وہ تھوڑی بھکھرتی زیادہ ہے تو جب اس کو اوپر سیٹ کیا جاتا ہے تو وہ نیچے بہتی مٹی تو وہ سیٹ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ پانی ڈالا جاتا ہے وہ ڈالنا حدیث پاک سے بھی سابیت ہے شروع کے ٹائم میں تو یہ تو ڈالنا چاہیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے باقی آپ نے کہا قرآنی آیتوں کا پڑا ہوا پانی تو یہ تو بے عدبی ہے یہ قرآنی آیتوں کا یا قرآنی کسی بھی آیت یا کسی بھی ایسے ذکر کا پڑا ہوا پانی قبر پر ڈالنا ایسا نہیں کرنا چاہیے اور عموماً ایسا ہوتا بھی نہیں ہے اور اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ اس سے مردے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو تو یہ اس کے علم کی کمی ہے اس کے علاوہ ہر حاضری پر بھی یعنی قبر پر پانی بے وجہ ڈالنا جبکہ اس کی ضرورت نہ ہو تو یہ بھی ناجائز اور گناہ بلکہ پانی کا اصراف کرنا ہے فضول خرچی ہے اور ضرورت کسی چیز گناہ میں جیسے کچھ ایریے کی قبرستان میں کیونکہ جگہ جگہ کا حساب ہوتا ہے تو مٹی کہیں خراب ہوتی ہے تو کہیں نمی والی ہوتی ہے تو کہیں روکھی ہوتی ہے تو ایسی سچویشن میں تھوڑے مدت میں یا موسم کی تبدیلی کے سبب جو ہے وہ مٹی اپنی جگہ چھوڑتی ہے بیچ میں درارے پڑتی ہیں تو دھیرے دھیرے قبر کھلنے لگتی ہے تو اگر اس نیت سے کہ وہ قبر کو بند کرنا یا سیٹ کرنے کے ارادے سے اگر اندازہ ہے کہ یہاں مہینے میں دو مہینے میں قبر کھل جائے گی تو پانی ڈالا جا سکتا اس کو سیٹ کرنے کے لئے لیکن اس سے مردے کے سواب کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح قبر پر پھول وغیرہ ڈالے جا سکتے ہیں درود پاک یا کلمہ وغیرہ پڑھ کے لیکن یہ پانی وغیرہ ڈالنے کا جو رواجی یا غلط ہے پانی کی فضول خرچی ہے اور بعض جگہ تو ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ قبر کو ایسا وہ پورا پکا کر کے سٹ کروا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی پانی بہاتے ہیں جبکہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی وہاں پانی بہانے گی اور میت کو سواب جو پہنچتا ہے وہ عیسیل سواب سے پہنچتا ہے قبر پہ پانی ڈالنے سے سواب نہیں پہنچتا اور نہ ہی قبر پہ پانی ڈالنے سے میت کو اندر کوئی نفع پہنچتا ہے میت کو قبر میں نفع اس کے نامائے عمال سے پہنچتا ہے اس کے اچھے کرموں سے پہنچتا ہے باقی نفع اس کے رشتے داروں یا دوسرے مسلمانوں کے ذریعے کیے گئے اس حالے سواب سے پہنچتا ہے تو قبر میں تھنڈک ہوگی اگر قبر کے معاملے آسان ہوں گے تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سخت دھوپ کی قبر بھی اندر جنت کا باغ ہوگی اور اگر نامائے عمال یعنی عمل جو ہیں مردے کے وہ اچھے نہیں ہیں تو پھر قبر پہ پانی ڈالیں یا ائر کنڈیشن لگا دیں اندر تھنڈک نہیں ہوگی بلکہ جہنم کا عذاب ہو رہا ہوگا تو مردے کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اس حالے سواب کرنا چاہیے میت کی طرف سے کچھ اس حالے سواب کوئی نیک کام سواب جاریہ کے نام سے کیا جائے یا کھانا کھلایا جائے یا دوسرے حیثالے سواب جو نیاز فاتح وغیرہ وہ سب کرنے چاہیے اس سے مردے کو یقینا فائدہ پہنچتا ہے وہ سواب کا باقی پانی ڈالنے سے فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ڈالنے والا الٹا بات صورتوں میں گناہگار ضرور ہوتا ہے پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا